بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے تیم والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر 3 کر رہے ہیں periodic table and periodicity of properties اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ionization energy and periodic trend سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what is an ion an ion is a charged atom or molecule ایک ion charge atom یا molecule ہوتا ہے it is charged because the number of electrons do not equal the number of protons in the atom or molecule کیونکہ number of proton اور electron برابر نہیں ہوتے جیسے یہ sodium کا left side پہ atom ہے اس میں electrons اور protons کی تعداد برابر ہے اور zero net charge ہے لیکن اگر اس کے valence shell میں سے ایک electron نکل جاتا ہے تو proton 11 ہے electrons 10 ہیں تو یہ positive ion بن جاتا ہے اسی طرح اگر ایک element ہے fluorine تو اس میں 9 proton اور 9 electron ہے zero net charge ہے لیکن اگر وہ ایک electron gain کرتا ہے تو اس پہ negative minus 1 net charge آ جائے گا اور وہ negative ion بن جائے گا ionization is a process by which an atom or electron requires a negative or positive charge by gaining or losing electrons ionization ایک طریقے کار ہے جس میں ایک atom یا molecule منفی یا مصبت charge حاصل کرتا ہے جب وہ electron لیتا ہے یا electron چھوڑتا ہے ionization energy is needed to remove an outer valence electron وہ energy ionization energy کہلاتی ہے جو valence shell سے electron کو الیدہ کرنے کے لیے چاہیے یعنی energy جو ہے وہ molecule یا atom پہ ایک کرتی ہے electron باہر جاتا ہے اس کو ionization energy کہتے ہیں تو پیارے بچوں اسی تک طرح اگر ہمیں ہمارے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت گہری ہو تو شیطان ہمیں سیدھے رستے سے نہیں بھٹکا سکتا بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تمہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہر کام سنت کے مطابق کریں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آئونائزیشن انرجی فرسٹ آئونائزیشن انرجی کہلاتی ہے جب پہلے الیکٹران کو علیدہ کیا جاتا ہے یعنی وہ الیکٹران پہلا اگر ایک الیکٹران علیدہ کیا جائے تو وہ انرجی فرسٹ آئونائزیشن انرجی کہلائیں گی اگر ایک الیکٹران ویلنس شیل میں ہو تو اس کو علیدہ کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے اسے فرسٹ آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں جیسے سوڈیوم سے سوڈیوم آئین بنا تو اس کے لیے 496 کلو جول پر مول انرجی چاہیے آئونائزیشن انرجی کے دیفرنٹ جو ہے یونٹس میں ایکسپریس کی جاتی ہے جیسے الیکٹران وولٹس پر ایٹم کلو کیلوریز پر مول اور کلو جولز پر مول ایٹم جن کی آئونائزیشن انرجی ایٹم جن کی آئونائزیشن انرجی زیادہ ہوتی ہے ان کا چانس کم ہوتا ہے کہ وہ مصبت آئین بنے group 2 and 3 elements have more than 1 electron in their shells group 2 اور 3 کے element ایک سے زیادہ venous electron رکھتے ہیں therefore they have more than 1 ionization energy values اس لیے ان کی ionization energy کی value بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہے if there are more than more than 1 electrons in the venous shell they can be removed one by one providing more and more energy اگر venous shell میں ایک سے زیادہ electron ہوں تو انہیں باری باری زیادہ energy مہیا کر کے الیتہ کیا جا سکتا ہے تو یہ پھر 1st, 2nd, 3rd اور 4th ionization energy کہلاتی ہے if we move from left to right in a period اگر ہم ایک period میں right سے left جائیں تو value of ionization energy increases تو جو ionization energy کی value ہے یا مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ionization energy کی value کیوں بڑھتی ہے اس کے ایک factor تو یہ ہے کہ جب ہم left سے right جاتے ہیں تو from one element to the next the period in the period the number of proton increase by one تو جیسے جیسے atomic number increase ہوتا ہے تو number of proton بھی بڑھ جاتا ہے the additional proton will increase the attraction force of the molecules to the outermost electron جب proton بڑھ جاتا ہے تو سب سے باہر والے electron اور nucleus کے درمیان کشش بڑھ جاتی ہے اس لئے اگر electron کو الہیدہ کرنا ہو تو زیادہ energy چاہیے ہوگی as we move down the group more and more shell lie between the valence shell and the nucleus of the atom جب ہم group سے اوپر سے نیچے کے دیے جاتے ہیں تو valence shell اور atom کے nucleus کے درمیان shell کی تعداد بڑھ جاتی ہے these additional shells reduces the electrostatic force felt by electrons present in the outermost shell ان shells کی addition سے ساکن برکی قوت سب بیرونی shell میں مقیم electron کو کم محسوس ہوتی ہے resultant the valence shell electrons be taken away easily نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ valence shell electron کو آسانی سے الہدہ کیا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں